بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ آؤ قرآن و نماز سمجھیں آسان طریقے سے تری منٹ سیریز میں سبق نمبر اکتیس اے جس میں ہم پڑھیں گے صورت الاخلاص اس سبق کے ختم پر ہم ایک سو انتیس الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو قرآن میں تقریباً تیس ہزار آٹھ سو پچاس بار آتے ہیں صورت الاخلاص ایک چھوٹی لیکن بہت اہم صورت ہے اور ایک تہائی قرآن کے برابر ہے اس صورت کا نام ہے اخلاص یعنی جو کوئی اس صورت کو اچھی طرح سمجھ کر پڑھے گا اور اس پر ایمان لائے گا تو اس کا ایمان خالص ہو جائے گا اور شرک اور دوسرے غلط تصورات سے پاک ہو جائے گا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی تھی کہ آپ صورت الاخلاص کو قرآن کی آخری دو صورتوں کے ساتھ ہر فرض نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے اور فجر اور مغرب کی نماز کے بعد تین مرتبہ پڑھتے تھے اس صورت کو سونے سے پہلے پڑھنا بھی سنت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ہو اللہ احد کہو وہ اللہ ایک ہے قل یعنی کہو قالا یعنی اس نے کہا اور قالو ان سب نے کہا ہو اللہ وہ اللہ ہے واحد ایک احد اکیلا اللہ ایک ہے اس کے وجود میں ایک ہے اس کا کوئی شریک ارشتدار نہیں نہ کوئی بیٹا اور نہ باپ وہ اپنی صفات میں اکیلا ہے کسی کے پاس غیب کا علم نہیں نہ کوئی سن سکتا ہے جیسے اللہ سنتا ہے نہ کوئی مدد کر سکتا ہے جیسے اللہ مدد کرتا ہے وہ اپنے حقوق میں اکیلا ہے مثال کے طور پر صرف اللہ ہی کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اللہ اختیارات میں اکیلا ہے مثلا وہی کہہ سکتا ہے کہ کونسی چیز حلال ہے اور کونسی چیز حرام ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اے اللہ میری مدد فرما کہ میں صرف تیری عبادت کروں اور پھر احتساب کیجئے کہ کتنی مرتبہ میں نے اپنے نفس کی غلط بات مانی قرآن کے مطابق اپنے نفس کو ماننا اس کو الہ بنانے جیسا ہے کتنی مرتبہ میں نے شیطان کے وسوسوں کی پیروی کی قرآن کے مطابق شیطان کی اتباع کرنا اس کی عبادت کرنے کے جیسا ہے میں نے شیطان کی بات کیوں مانی سے پلان بنائیے بری چیزیں دوست بری عادتوں کو دور کیجئے اور چیزوں کا صحیح استعمال کیجئے اور اس بات کو دوسروں تک پہنچائیے کیونکہ صورت شروع ہوتی ہے قل یعنی قہدو سے کیسے پہنچانا ہے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پوری حکمت خلوص اور محبت کے ساتھ توحید اور اخلاص کے اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیے اللہ السمد اللہ بینیاز ہے یعنی ہر کسی کو اللہ کی ضرورت ہے اور اسے کسی کی ضرورت نہیں تصور کیجئے کہ انسان بھی اور کرڑوں مخلوقات بھی صرف اللہ کے رحم و کرم اور اس کی مسلسل مدد کی وجہ سے زندہ ہیں دعا کیجئے کہ اے اللہ شروع سے لے کر اب تک صرف تو ہی میری ساری ضروریات کو پورا کرتا رہا ہے آگے بھی میری ضروریات کو پورا فرما اے اللہ مجھے صرف تیرا محتاج بنا کسی اور کا محتاج نہ بنا اتنا ہی کافی ہے جزاکم اللہ خیر والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ پیجے کے لئے امیدنے کے لئے امیدنے کے لئے قرآن کو امیدنے کے لئے عشام کے لئے رہتے ہیں لئے قرآن کو پڑھیں تجوید اور امیدنے کے لئے امیدنے کے لئے جزاکم اللہ خیر والسلام علیکم